تو یہ شفاق صاحب کے سردار صاحب کے اوپر حملہ کرے گا کون پر یہ محض اتفاق نہیں ہے یہ عبیرہ ہے سیفر ایمان کی بیٹی اور یہ مرسی سیفر ایمان بے کم سرکار کہتے ہیں تشریف رکھی بے کم صاحبہ میں جانتا ہوں کہ آپ پر بہت مشکل وقت گزر ہے لیکن سردار صاحب کے قاتل تک پہنچنے کے لیے مجھے آپ سے کچھ سوالات پوچھ لیا جی کیا آپ حملہ آور کو دیکھ پائیں تھے نہیں لیکن شاید سیف نے دیکھا تھا آپ کو کیسے معلوم کہ انہوں نے دیکھا تھا کیونکہ سیف نے خطرہ محسوس کر لیا تھا جیسی گولی چلی وہ میرے سامنے آگئے اور گولیاں ان کو لگ گئیں شاید حملہ آور کا نشانہ میں تھی آپ کو ایسا کیوں لگتا آپ کی کسی سے دشمنی نہیں آپ سردار صاحب کی دوسری بیوی جی بڑی بیگم صاحبہ نہیں نظر آئی وہ آ جاتی تو کچھ ان سے بھی سبلات ہو جاتی وہ کیا بیان دے گی وہ تو وہاں تھی نہیں اور ویسے بھی وہ تو بستر سے ہل نہیں سکتی ہم نے بھی یہی سنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں شکریہ ساتھ صاحب آپ کو کسی پر شک ہو دیکھیں ہم آپ کو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کسی پر کوئی شاک و شبانی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن گاؤں کے معاملوں میں اکثر اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور یہ وہ شریف آدمی تھا اس کی بھلا کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی یہی تو ہم پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں شواق صاحب کہ ان کی کس سے دشمنی ہو سکتی موسیقی موسیقی